بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں ہم آپ کا دوست اور ہوسٹ نومان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈوکٹر نومان علی حمزہ یوٹیوب چینل دوستو کل مجھے ایک دوست نے سوال کیا تھا میرے کاف سٹارٹر والی ویڈیو پر کہ کیا کاف سٹارٹر جو ہوتا ہے اس کے اندر خوشک دوز جو ہوتا ہے وہ بھی استعمال کیا جاتا ہے تب میرے ذہن میں کچھ سوالات آئے جو شاید کسی کسی دوست کے ذہن میں بھی آئے ہوں گے کہ جو ملک ریپلیسر ہے اس کا استعمال اور کاف سٹارٹر کا استعمال کیا ایک ساتھ کروانا چاہیے اگر ہاں تو مطلب کیا پروٹوکولز ہیں اس کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ کسی بندے کے ذہن میں سوال آئے ہوں تو آج تین چار سوالات ہیں جن پر ہماری آج کی ویڈیو ہے تو دوستو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم آج کی اس ویڈیو میں جو بات کریں گے ان میں سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے کہ کاف سٹارٹر ہے کیا اس کے کام کیا اور اس کی جانور کو ضرورت کتنی ہے دوسرے نمبر پر ملک ریپلیسر کیا ہے اس کے کام کیا ہے اور اس کی جانور کو جو بچہ ہے اس کو ضرورت کتنی ہے تیسرے نمبر پر دوستو ہے کہ ان دونوں چیزوں میں فرق کیا ہے یا کوئی فرق ہے بھی یا نہیں چوتھے نمبر پر دوستو ہے کہ کیا ہم ملک ریپلیسر اور جو ہے کاف سٹارٹر ان کا استعمال ایک ساتھ کروا سکتے ہیں اور پانچ میں نمبر پر دوستو ہے کہ ان دونوں چیزوں کا استعمال کروانا کب تک ہے جانور کی کتنی کتنی عمر تک ہم نے اس کا استعمال کروانا کیونکہ نہ تو ساری عمر کوئی بندہ کاف سٹارٹر کا استعمال کرواتا ہے اپنے جانور کو اور نہ ہی ملک ریپلیسر کا استعمال کرواتا ہے دوستو بغیر وقت آیا کہ چلتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور ان پوائنٹس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن دوستو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل ڈوکٹر نوان علی حمزہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو یا کوئی بھی اپ ڈیٹ جو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے تو آج دوستو بغیر وقت آیا کی چلتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے نمبر پورٹ بات کرتے ہیں کاف سٹارٹر کیا ہے اس کا استعمال کیوں کروایا جاتا ہے اور اس کی ضرورت جانور کو کتنی ہوتی ہے دوستو کاف سٹارٹر ایک ایسی خوراک ہے جس کو جانور کی پدائش کے تقریباً چار دن کے بعد سے استعمال کروانا شروع کر دیا جاتا ہے اس کے اندر کافی گزائی اجزاء پائے جاتے ہیں اور ان گزائی اجزاء کا کام جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جانور کا جو ریومن ہے یعنی کہ میدے کا سب سے بڑا حصہ جو ہے جو کہ صرف اور صرف جگالی کرنے والے جانوروں میں موجود ہوتا ہے اس کی ڈیویلپمنٹ کا کام ہوتا ہے دوستو جب تک جانور کا ریومن ڈیویلپ نہیں ہوتا ریومن کہہ لیں کہ اچھے سے نہیں بنتا اندر سے اس کی تیاری مکمل نہیں ہوتی مایکرو فلورا جو ہے وہ سیٹ نہیں ہوتا وہ جانور جو ہے وہ سبز چارے کو حضم کرنے کے قابل نہیں ہوتا دوستو بات کرتے ہیں کہ کاف سٹارٹر کی جانور کو ضرورت کتنی ہے تو دوستو کاف سٹارٹر کی جانور کو ضرورت ہوتی ہے اس کے باڈی ویٹ یعنی کہ لائیو ویٹ کے حساب سے 1% یعنی کہ اگر جانور کا وزن ایک من ہے تو زیادہ سے زیادہ اس کو جو ضرورت ہے وہ پانچ سو گرام یعنی کہ آدھا کلو کاف سٹارٹر کی ضرورت ہے دوستو اب بات کرتے ہیں ملکری پلیسر کے بارے میں ملکری پلیسر دوستو ایک ایسی خوراک ہے جس کے ادر وہ تمام غزائی اجزاء پائے جاتے ہیں جو کہ اسی جانور کی ماں کے دودھ کے اندر پائے جاتے ہیں اسی لئے اس کو ملکری پلیسر کا نام دیا جاتا ہے اس کی دوستو سب سے بڑی وجہ جو دیکھنے میں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جانور کا جو مادہ جو ہے اس کا دودھ جو ہے اس کو بیچ کر منافع اصل کیا جائے کیونکہ ہمارے پاس دودھ جو ہے وہ سور پیسے بھی زیادہ کہیں کہیں پر اس کی پرائیس ہے لیکن ملکری پلیسر جو ہے وہ کم پرائیس میں ہے تو کوئی بھی فارمر اس چیز پر رسک نہیں لے گا کہ ایک چیز سستے میں مل رہی ہے اور ایک چیز مہنگے میں بیچی جا سکتی ہے اور فائدہ دونوں کو ایک برابر ہے تو وہ ہمیشہ سستے والی چیز جو ہے اس کو ہی پکڑے گا اب دوستو بات کرتے ہیں کہ ملکری پلیسر کی جانور کو ضرورت کتنی ہوتی ہے تو دوستو جانور کا جو لائیو ویٹ ہے لائیو بڈی ویٹ ہے اس کے حساب سے جانور کو جو ضرورت ہے وہ زیادہ سے زیادہ 5% ہے یعنی کہ ایک من کا جو بچہ ہے بچڑا ہے یا کٹڑا ہے اس کو ضرورت زیادہ سے زیادہ دو لیٹر دودھ کی ہے جو ملکری پلیسر ہے اس کی ضرورت صرف دو لیٹر تک ہے اب دوستو بات کرتے ہیں کہ ان دو چیزوں میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے گزائی لحاظیں میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے تو دوستو ملکری پلیسر ایک مایہ خوراک ہے اور جو نوزائدہ بچے ہوتے ہیں لیکوڈ خوراک ہے نوزائدہ بچے جو ہوتے ہیں چھوٹے بچے جن کی نئی پیدائش ہوئی ہوتی ہیں نیو بورن ہوتے ہیں وہ مایہ خوراک کو زیادہ اچھے سے اور آسانی سے اس کا انٹیک کرتے ہیں اس کا استعمال کرتے ہیں اس کو مطلب اپنے جسم کے اندر لے جا سکتے ہیں اور اس کو حضم کر سکتے ہیں اس کے بریکس جو کاف سٹارٹر ہے وہ ایک ٹھوس مطلب خوراک ہے جس کو جانور کے لیے کھانا جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہے استعمال کرنا مشکل ہے لیکن اہمیت اس کی بھی اس کے برابر ہے جانور کو اس کا بھی استعمال کروانا چاہیے لیکن دوستو جانور کاف سٹارٹر کا استعمال کرتے کرتے تقریباً ایک سے دو ہفتے تک کا ٹائم لے جاتا ہے اب دوستو بات کرتے ہیں کہ جو کاف سٹارٹر ہے اور ملک ریپلیسر ہے کیا ان دونوں کا استعمال ایک ساتھ کروانا چاہیے دوستو جیسا کہ میں کاف سٹارٹر کی جو مطلب پوائنٹ تھا اسے میں نے بتا دیا تھا کہ چوتھے دن سے جانور کو کاف سٹارٹر استعمال کروانا شروع کر دینا چاہیے لیکن جانور پہلے دن ہی اپنی ضرورت نہیں مطلب جتنی اس کو ضرورت ہے اتنا نہیں کھانا شروع کر دیتا اس کے مطلب دوستو میں آلڑی ویڈیو بنا چکا ہوں کہ کاف سٹارٹر پروٹوکولز کے نام سے ویڈیو ہے کہ جانور کو کاف سٹارٹر پر لے کر کس طرح سے آنا ہے وہ سٹارٹ میں ہم نے چوکر سے جانور کو کھلانا شروع کرنا ہوتا ہے اور پھر آستا جانور کو کاف سٹارٹر پر لے کر آتے ہیں اور جانور میکسیمم پندرہ دن تک کاف سٹارٹر اپنی ضرورت کے مطابق کھانا شروع کر دیتا ہے اور دوستو جیسا کہ میں نے پہلے اس چیز کے مطلق بات کی ہے کہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے نوزائدہ بچہ ہے وہ مایا خوراک کو زیادہ آسانی سے اور اچھے طریقے سے اپنے جسم کے اندر لے جاتا ہے مطلب پی لیتا ہے تو جانور کو اس کا مطلب وہ اس کی وقتی ضرورت پوری کر رہا ہے لیکن ضرورت اس کو ساتھ میں کاف سٹارٹر کی بھی ہے تو ہم ان دونوں چیزوں کا استعمال ایک ساتھ ہی کروانا شروع کر دیتے ہیں جانور کو پہلے تین دن تو ہم نے جانور کی جو کلاسٹر میں اس کی والدہ کی اس کی جو مطلب ماں ہے مادہ ہے بھینس ہے یا گائے ہے اس کا دودھ پلانا ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ انٹی باڈیز اس کے اندر پائی جاتی ہیں بعد میں دودھ ہوتا ہے سمپل اس کی جگہ پر ملک ریپلیسر کا استعمال کروانا شروع کر دیا جاتا ہے کیونکہ دوستو جو چھوٹا بچہ ہے وہ مایا خوراک کو آسانی سے پی رہا ہے لیکن اس کو ضرورت جو ہے وہ کاف سٹارٹر کی بھی ہے تو تقریباً ایک مہینے تک کا ٹائم لگ جاتا ہے اس لیے ہمیں کاف سٹارٹر اور ملک ریپلیسر جو ہے وہ ایک ساتھ استعمال کروانا پڑتا ہے گزائی لحاظ سے ان میں اتنا زیادہ فرق بھی نہیں ہے دونوں چیزیں ہی جانور کے لیے فائدہ مند ہیں اب دوستو بات کرتے ہیں کہ جانور کو ملک ریپلیسر کب تک استعمال کروانا ہوتا ہے اور جانور کو کاف سٹارٹر جو ہے وہ کب تک استعمال کروانا ہوتا ہے دوستو اگر تو بات کی جائے ملک ریپلیسر کی تو وہ زیادہ سے زیادہ ایک مہینے تک جانور کو استعمال کروانا ہوتا ہے لیکن صرف یہ نہیں ہے کہ جانور کو ایک مہینے کے بعد ملک ریپلیسر بند کر دینا ہے اس میں دوستو آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جانور جو ہے ہمارا بچہ جو ہے بچڑا ہے یا کٹڑا ہے اس نے کاف سٹارٹر جو ہے وہ اپنی جتنی اس کو ضرورت ہے اتنا اس نے کھانا شروع کر دیا ہے یا نہیں وہ میکسیمومی ہے کہ آپ جانور کا اس چیز کا حساب لگا سکتے ہیں کہ ایک کلو تک کاف سٹارٹر جب جانور کھانا شروع کر دے تب آپ اس کا جو ملک ریپلیسر ہے وہ بھی بند کر دیں اب دوستو بات کرتے ہیں کہ ملک ریپلیسر تو بند کر دیا یہ کاف سٹارٹر جو ہے وہ ہم نے کب تک جانور کو کھلانا ہے ساری زندگی تو نہیں کھلا سکتے دوستو جب تک جانور سبس چارہ کھانے کے قابل نہیں ہو جاتا یا سبس چارہ کھانا شروع نہیں کر دیتا تب تک جانور کو کاف سٹارٹر استعمال کروانا ہوتا ہے اس کے بعد جانور کو آپ نے ساتھ میں کوئی اور ونڈا جو ہے بڑے جانوروں کے لیے جو ونڈا استعمال کیا جاتا ہے وہ ہم نے استعمال کروانا شروع کر دینا ہوتا ہے اس میں تقریباً چھ مہینے تک کا ٹائم لگ جاتا ہے چھ مہینے کے بعد جانور جو ہے وہ ایزیلی سبس جارہ کھانا شروع کر دیتا ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اور کچھ پوائنٹس تھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی پوائنٹس آپ کے کلیر ہو گئے ہوں گے یہ آپ کے جو مطلب ایشوز ابھی تک کسی نے ایشو اٹھایا نہیں ہے لیکن شاید کوئی اٹھا دے تو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا دوستو ایک ساتھ شیئر بھی کر دیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا تو دوستو اپنا خیار رکھئے گھر والوں کا خیار رکھئے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ